اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ team4x.pk کے پیٹ پلیٹ فارم پہ تمام گروپ ممران کے ساتھ موجود ہوں اللہ پاک آپ پر بھی کرم فرمائے ہم پر بھی کرم فرمائے اللہم آمین آنے والے ہفتے کے اندر تمام مارکٹ میں ملنے والی best possible technical opportunities کو discuss کیا جائے گا as well as ہم اپنی اس ہفتے کی weekly ویڈیو کو public کر رہے ہیں youtube چینل پر بھی جیسے کہ ہم ہر مہینے ایک مرتبہ اپنی weekly جو ویڈیو technical analysis ہیں وہ once in a month youtube پر بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے youtube subscribers ہیں followers ہیں انہیں بھی آنے والے ہفتے کو plan کرنے کا موقع ملے اچھی trading opportunities کو لینے کا موقع ملے اور وہ اپنے account کو grow کر کے آگے بڑھانے میں ان کو آسانی ہو اور ایک اچھا week ان کا جائے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ یہ بات recommend کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے followers ہیں اور وہ خاص کر کے وہ تمام لوگ جو successful ہیں کامیاب ہیں اپنی محنت سے ان کے لیے بہت زیادہ wel wishes ہیں اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے forex میں struggle کر رہے ہیں وہ بالکل hesitate نہ ہو بالکل پریشان نہ ہو بالکل آزادی کے ساتھ اتمران کے ساتھ آپ inbox میں آگر یا given number پہ call کر کے whatsapp کر کے رابطہ قائم کیجئے اپنے جو problems ہیں ان کو discuss کریں اور پھر اس کے مطابق آپ کو course کرنا چاہیے یا آپ کو group join کرنا چاہیے آپ کو مکمل guideline فراہم کی جائے گی professional services کو join کیجئے تاکہ آپ کو اپنے carrier کو آگے بڑھانے کا موقع ملے long term growth کرنے کا آپ کو موقع ملے ہمارے charges باقی تمام platforms کے مقابلے میں آدھے ہیں لیکن جو features سے content ہیں وہ پاکستان میں اس وقت موجود جتنے بھی professional services providers ہیں ان سے کہیں گناہ زیادہ ہیں اب ہم چلتے ہیں آنے والے technical ہفتے کی طرف جس میں ہم تمام جو market کے اندر best possible opportunities ہیں ان سب کو discuss کریں گے سب سے پہلے میں ایک بات important discuss ضرور کر لینا چاہوں گا تاکہ اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے آپ آنے والے ہفتے کو plan کریں کہ market کے open ہونے پر اگر کسی بھی طرح کا gap up یا gap down ہو جاتا ہے اور وہ gap up gap down بہت serious نویت کا ہو like this for example euro usd ہے آپ یہ دیکھیں market open ہوئی اور market direct open ہو کر اس مقام پر پہنچ جائے direct یہاں پہنچ جائے تو پھر ایسی situation میں آپ نے اس weekly technical analysis کو follow کر کے trade نہیں لینی ہے کیونکہ gap up gap down کی وجہ سے پوری جو situation ہے وہ change ہو جاتی ہے اور وہاں پر پھر اس کے مطابق جو بھی updates ہوتی ہیں یا جو بھی ہم ذاتی طور پر trades لیتے ہیں وہ جتنے بھی ہمارے paid membrans ہیں جو ہمارے 3 months کے 6 months کے 1 month کے packages لیتے ہیں اور گروپ کا سالوں سے ہمارے حصہ ہیں یا جو نئے members آنے والے ہیں ان کو پھر سب کچھ بتا دیا جاتا ہے کہ پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ situation to situation چیزیں change ہوتی ہیں کیونکہ کے آنے والے ہفتے میں شروع کے ڈھائی دن کے اندر یہ probability بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ fast movements market میں نظر آئیں کچھ unexpected movements market میں نظر آئیں gap up gap down کی سورتحال دیکھنے میں نظر آ سکتی ہے یہ تمام چیزیں شروع کے ڈھائی دن میں ہو سکتی ہیں overall week ہمارا جو volatility ہے overall normal رہنی چاہیے لیکن جو شروع کے ڈھائی دن ہے اس کے اندر اس طرح کی probabilities موجود ہیں تو یہ یاد رکھے گا کہ اگر gap up gap down serious نویت کو کوئی ہو جائے یا market یہاں سے direct آپ دیکھیں کھلنا یہاں سے چاہیے market کو وہ بالکل نیچے پڑھی bottom پہ تو پھر ایسی situation میں اگر وہ اس bottom کو بھی توڑ دے کیونکہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ current scenario اس کو دیکھتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے لیکن اگر gap up اتنا ہو کہ آپ دیکھیں یہاں سے gap up ہو کہ market اس صرف trend line کو hold کرتی بھی zone کو hold کرتی بھی رکی بھی ہے اور پھر آپ کو opportunity مل جاتی ہو تو بلکل آپ جائیں لیکن اگر یہ ٹوٹ جائے یا نیچے support zone area ہمارا ٹوٹ جائے تو پھر آپ follow نہیں کریں گے یہ کسی بھی pair پر کہیں پر بھی ہو تو احتیاط سے کام لیجے گا اس pair کو پھر خطرہ ہوگا وہاں پر trade لینے کا آپ کا سب سے پہلے euro usd کو ڈسکس کریں گے market کوئی بھی selling opportunity 190 اور ہماری strand line کو hold کرتے بھی اگر آپ کو selling opportunity ملے آپ sale کی trade کے ساتھ جائیں گے کامیابی حاصل کرنے کی probability بلکل موجود ہے جو buying opportunities کی تلاش میں ہیں ان کو wait کرنا پڑے گا 030 کے zone کا market gap down surprisingly نیچے کرتی ہے اور آپ کو 030 سے buying opportunity مل جاتی ہے تو buy کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کی high probability موجود رہے گی counter trade ہونے کے باوجود بھی next gbp usd gbp usd میں صرف ایک چیز کا wait کیجئے تھوڑا سا retrace کر کے آپ کو 210 کے پاس سے buying opportunity مل جائے any opportunity if you get from 210 zone 210 کے zone کے پاس سے کوئی بھی آپ کو قریب سے buying opportunity مل جائے تو buy کی trade کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں high probability ہوگی buy کی trade کے آنے والے ہفتے میں کامیاب ہونے سیلنگ opportunity فیلحال ہم ٹریگن نہیں کریں گے اور سیل کی trade اگر بنے گی تو وہ weekly ویڈیو میں ہم ڈسکس یہاں نہیں کر سکتے اس کو ڈسکس کیا جائے گا اپنے paid میمبران کے ساتھ ڈالر جے پی وائے ڈالر جے پی وائے پر سیلنگ opportunity کا wait کریں اور وہ تب ہی لی جا سکتی ہے جب آپ market کو 106.95 کے پاس دیکھیں جہاں previously بھی opportunity ملی اور اور اس کا profit بھی ایک اچھا ملتا وہ نظر آیا کوئی بھی 106.95 کے پاس اگر selling opportunity ملے گی تو ہم sale کی trade کے ساتھ جائیں گے جو buying opportunities کی تلاش میں ہیں وہ 104.60 کا wait کر سکتے ہیں 104.60 کے پاس سے قریب سے کوئی بھی buying opportunity اگر ملتی ہے تو buy کی trade کے ساتھ جائیں گے counter trade ہوگی لیکن counter trade کے ساتھ بھی فائدہ حاصل کرنے کا اچھا موقع market فراہم کر سکتی ہے AUD USD daily time frame بہت tight consolidation چل رہی ہے فیلحال کوئی trade مت لیجے گا جب تک market آپ کو 8.35 کے پاس سے کوئی selling opportunity نہ دے کوئی sale کی trade نہیں لینی ہے جب تک market 680 کے buying zone میں نہ آ جائے تب تک کوئی buy کی trade نہیں لینی ہے بیچ میں جب تک market موجود ہے AUD USD سے دور رہی ہے USD CAD H4 time frame یہاں پر بھی last ہفتے ہم نے جو predict کیا تھا اس کے مطابق مارکٹ نے بہت خوبصورت perform کیا اور ہمیں یہاں پہ فائدہ حاصل کرنے کا بھی last week میں موقع ملا جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اگر آپ نے timeline follow کرتے ہیں جو بھی youtube subscribers ہیں میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ آپ teamforex.p کے search کر کے احمد شاہ facebook پر بھی join کر لیا کریں facebook پر add ہو جائیں timeline کو watch کیا کریں وہاں پر آپ کو ہر ہفتے کی ریزلٹس نہیں نظر آتے بلکہ جو ہم نے سارے لئے وہ بھی ساتھ ساتھ نیچے شیئر کر دی جاتی تاکہ آپ سب دیکھ لیں کہ جو report بنائی جا رہی ہے وہ ہواوں سے بنیوی report نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے analysis کے ساتھ موجود ہے تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کو group join کرنا چاہیے یا نہیں یا ہم سے پڑھنا چاہیے یا نہیں USDCAT پر H4 time frame کو focus کریں گے مارکٹ کوئی بھی buying opportunity 255 کو hold کرتے اگر فراہم کرے تو buy کی trade کے ساتھ جائیں گے اگر مارکٹ اس trend line کو توڑ دے اور کوئی بھی candle اس کے blow close ہو جائے تو trend line breakout کی sale کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں دوسری selling opportunity آپ کو اچھی مل سکتی ہے 355 کے پاس سے اگر مارکٹ 355 کے پاس سے کوئی بھی selling opportunity فراہم کرے تو counter trade ہوگی لیکن 30 سے 40 pip maximum 40 pip اسل رکھے فائدہ حاصل کرنے کا موقع مارکٹ counter trade میں بھی دے سکتی ہے GBP کے ڈ H4 حاصل کریں صرف ویٹ کیجئے retracement کا 210 کے zone کے پاس آتے ہوئے قریب آتے ہوئے کوئی بھی buying opportunity مل جائیں buy کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کا اچھا موقع مارکٹ فراہم کرے گی GBP JPY H4 time frame دو ڈائریکشنس ہیں دو چیزیں ہمیں ہوتی ہوئے مارکٹ میں نظر آ سکتی ہیں مارکٹ کوئی بھی buying opportunity zone اور trend line کو 139 کے ریسپیکٹ کرتے ہوئے دے تو buy کی trade کے ساتھ جائیں گے strong اچھا profit حاصل کرنے کا موقع ملے گا under the trend continuation as well short term time frame کو follow up کرتے ہوئے لیکن اگر کوئی بھی strong candle اچھی transition of power کے ساتھ zone کو trend line کو توڑتے ہوئے close کرتے ہوئے نیچے تو پھر GBP JPY پہ sale کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں اچھا فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا trend line break out کے ساتھ AUD CHF daily time frame یہ وہ pair ہے جو بہت زبردست صورتحال بنا چکا ہے تقریباً پچھلے 20 سال کا جو low ہے market کا اس نے almost ہمارے سامنے توڑ دیا ساری صورتحال جو ہے وہ بلکل change کر دی ہے اور اس کے باوجود market is keep giving selling opportunities last ہفتے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے trade ڈی اس پر ایک بہت اچھا بہت strong profit حاصل کرنے کا موقع ملا patience کی وجہ سے patience جب آپ رکھتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے یہ بہت important چیز ہے کہ اچھی knowledge کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس patience بھی ہوں آپ کو پتہ ہو market میں انتظار کرنا پڑتا ہے at times اور انتظار کرنے کا پھل کیسا ملتا ہے وہ timeline پر جا کر facebook کی دیکھا جا سکتا ہے AUDCHF پر market کوئی بھی selling opportunity 650 کے پاس سے دے تو sale کی trade کے ساتھ جائیے گا فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا buying opportunity آپ تب لے سکتے ہیں جب market 505 کے zone میں آ جائے اور آپ کو کوئی clean buying opportunity دے تو counter trade کے ساتھ جائیں گے ورنہ بہتر ہوگا AUDCHF پر buy کی trade نہ لی جائے AUD JPY daily timeframe یہاں پر بھی پچھلے کئی سال کا market لو توڑتی بھی نظر آ رہی ہے position بنا رہی ہے ایک momentum develop کر رہی ہے یہاں پر بھی selling جو pressure ہے وہ بہت زیادہ strongly developed ہے sale کی trade لینا ہی ایسی situation میں بہتر ہوگا strong trend ہے sellers کا market کوئی بھی selling opportunity اگر 72.50 کے پاس retrace کرتے ہوئے اوپر 72.50 کے پاس sale کی trade دے تو ہم sale کی trade کے ساتھ جائیں گے buy کی trade فیلحال نہ لینا بہتر ہوگا لیکن پھر بھی جو buying lovers ہیں AUD کے pairs کے حوالے سے next week میں وہ 70.30 کے zone کو closely دیکھ سکتے ہیں اگر 70.30 کے zone کوئی بھی buying opportunity ملے تو buy کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کا موقع market فراہم کر سکتی ہے لیکن یہ counter trade ہوگی counter trade میں ہمیشہ lot size چھوٹا رکھنا چاہئے AUD کے daily time frame 0.60 کے zone کے پاس سے market کوئی selling opportunity دے تو sale کی trade کے ساتھ جائیں گے buying opportunity جو counter trade lovers ہیں وہ 885 کے zone کا ویٹ کریں گے 885 کے zone کے پاس سے اگر market کوئی بھی buying opportunity دی تو آپ buy کی trade کے ساتھ جائیں گے otherwise جب تک market بیچ میں ہے AUD cat پر کوئی trade بھی نہ لیجیے AUD New Zealand daily time frame market expectation کے این مطابق retracement دے دی جو last week ہم expect کر رہے تھے اور اب market موجود ہے 545 کے zone میں جس کو respect کر کے یہاں پر market buying opportunity دے سکتی ہے AUD overall بہت strongly weak ہے یہاں پر New Zealand کا کردار بہت important ہوگا لیکن AUD New Zealand میں specifically اس کا buy میں جانے کی possibility probability زیادہ موجود ہے اگر clean signal یہاں پر کوئی ملے تو buy کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے with patience EURO AUD daily time frame یہاں پر بھی ہم نے last week hold کیا انتظار کیا سکون سے بیٹھے ایک بہت بڑا huge profit ملا ہمیں یہاں پر جو آپ فیس بک کی timeline پر جا کر trade دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے 355 کے zone سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے trade لیتی ہم نے buy کی وہ struck کرنے کے بعد کامیاب ہوئی ماشرل ایک بہت بڑے profit کے ساتھ آنے والے ہفتے کے اندر 355 کا ہی zone ہمارے لیے important ہوگا اس کے پاس سے ہی کوئی buy کی trade ملے گی تو buy کی لیں گے sale کی trade ملنے کا فیلحال کوئی امکان نہیں ہے جب تک market top نہ reach کر جائے تو EURO AUD پر اس اچس کو خاص opportunity ملنے کی possibility کم ہے EUROCAT daily time frame buying اور selling دونوں opportunities مل سکتی ہیں 880 کے zone کے پاس سے اگر sale کی trade ملے تو sale کی trade کے ساتھ جائیں گے 925 کے zone کے پاس سے sale کی trade ملے تو بھی sale کی trade کے ساتھ جائیں گے دونوں طرف سے sale کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کی probability زیادہ ہے بر جو buying opportunity کی تلاش میں ان کو ویٹ کرنا پڑے گا 720 کے zone impact کا market 715 720 کے zone کے پاس سے کیسا perform کرتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے counter trade buy کی لے جا سکتی ہے EURO CHF H4 time frame کو فوکس کیا جائیں sorry یہاں پر market نے trend line کو break کر رہا break کر کے retrace کرتی بھی نظر آ رہی ہے short term time frame کو follow up کر رہے ہیں سب سے پہلے بات یاد رکھئے گا counter trend trade ہے یہ EURO CHF پہ buy کے ساتھ جو بھی جائیں یا تو چھوٹی lot رکھیں یا بڑی lot رکھیں تو لمبا patience رکھیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو لمبا بیٹنا پڑ سکتا ہے انتظار کرتے ہوئے لیکن جو short term opportunity مل رہی ہے وہ market 865 کے zone سے اگر کوئی بھی buying opportunity دے تو سٹرونگ امکان ہے کہ 40 pip سے لے کر 90 pip تک market کا bounce ہم اوپر کی طرف دیکھ سکتے ہیں جو trend line breakout retracement پر ایک اچھا profit ہوگا نیوزیلینڈ کیاڈ edge 4 time frame short time frame کو ہم یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں یہاں پہ daily پہ ایک الگ situation بن رہی ہے جہاں پہ counter trade مل رہی ہے اور وہ لی جا سکتی ہے جو daily time frame کو فوکس کر رہے ہیں وہ daily کو دیکھ کے follow up کریں گے but we are focusing edge 4 time frame on نیوزیلینڈ کیٹ جس کی probability کامیابی کی زیادہ اچھی ہوگی اگر موقع ملے market کوئی بھی selling opportunity fresh week میں 510 کے zone کے پاس دے تو sale کی trade کے ساتھ جائیں گے جس کے کامیابی کے مکانات روشن ہیں اگر market is trend line کو توڑ دے توڑ کے strong transaction of power کے ساتھ کوئی buy کی candle بنا دے تو آپ buy کی trade کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں چھوٹا SL رکھتے ہوئے under 50 pips euro GBP daily time frame market retracement complete کر چکی ہے 0.50 کے zone پر موجود ہے یہاں پر بھی دو different moods ہیں جو different دو قسم کی movements نظر آ سکتی ہے dual face یہاں پر performance market کی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں ایک picture وہ دکھا رہے ہیں جس picture کے کامیاب ہونے کی probability زیادہ ہے market retracement پوری کر چکی ہے 0.50 کے zone سے کوئی clean buying opportunity دے تو buy کی trade کے کامیاب ہونے کی probability موجود ہے لیکن اس بات کو یاد رکھئے گا جب تک market 0.20 سے اوپر ہے euro GBP اوپر رہے گا لیکن اگر market نے 0.20 کو click کیا اور اس پہ وہیں پہ candle کی closing بھی دے دی تو 0.20 پہ جانے کے بعد market کو پھر ہم euro GBP کے strong نیچے جاتاوا دیکھ سکتے ہیں پھر buyers کے جو کامیابی کے امکانات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے euro New Zealand daily time frame wait کیجئے 490 کے zone کا 490 کے zone کے پاس سے اگر market کو selling opportunity دے گی تو counter trade لی جا سکتی ہے اور یہ trade وہ ہی لیں گے جو counter trade لینے کے عادی ہیں اس میں SL آپ کو بڑا رکھنا پڑ سکتا ہے تقریباً 1.500 pip تک کا New Zealand USD daily time frame counter trend trade بن رہی ہے یہاں پہ یاد رکھے گا جہنے trend based opportunity لینے ہیں وہ سکون سے اتمنان سے wait کریں گے New Zealand USD پر کوئی trade نہیں لیں گے جب تک market ایک دو ہفتے میں 495 کو reach نہ کریں لیکن جو counter trend trade لینے چاہتے ہیں وہ بلکل buying opportunity کے ساتھ 375 trade کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر کوئی serious نوئیت کا gap up gap down کے situation market open کے بعد نہ ہو جس کے ہونے کی probability موجود ہے خاص کر کے ڈالر کی کمزور ہونے کی تو اگر ایسی کوئی situation ہو جاتی ہے تو الگ چیزیں لیکن اگر وہ نہیں ہوتا ہے کوئی ایسا جس خاص بڑا تو آپ یہاں سے buy کی trade کے ساتھ جائیں گے ایک اچھا profit حاصل کرنے کا موقع ڈالر کی کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کو help ہو سکتی ہے GBP CHF daily time frame market کوئی بھی آپ کو selling opportunity mentioned 110 کے zone کے پاس سے دے جہاں market موجود ہے تو sale کی trade کے ساتھ جائیں گے trend کی continuation کے ساتھ sale کی trade میں رہتے ہوئے فائدہ حاصل کرنے کی high probability موجود ہے New Zealand CHF پہ H4 time frame کو focus کریں یہاں پر buy اور sale دونوں کامیاب ہو سکتی ہیں 210 کی zone سے آپ کو buy کی trade ملے تو buy کی trade لے سکتے ہیں 40 pip کا SL بڑی lot size وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں 0.05 اور mini lot 0.10 آپ بلکل لگا سکتے ہیں 40 pip کا maximum حاصل رکھتے ہوئے counter trade بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور جو trend based opportunity وہ آپ کو 320 کے zone کے پاس سے ملے گی وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے دونوں طرف کامیابی کے امکانات موجود ہیں CHF JPY daily time frame market 107.95 کے zone میں موجود ہیں یہاں پر کوئی بھی buying opportunity ملے تو buy کی trade کے ساتھ جائیں گے counter trade ہونے کے باوجود بہت tight side way consolidation market کے ہونے کے باوجود کامیابی کی probability buy کی trade کی موجود ہے sale کی فیلحال کوئی trade ہم یہاں پر نہیں دیکھ سکتے euro JPY H4 time frame retracement کا ویٹ کریں market retrace کرتے ہوئے 117.75 یا trend line تک retrace کرتے ہوئے کوئی بھی selling opportunity دے تو sale کی trade کے ساتھ جائیں گے فائدہ حاصل کرنے کی probability بالکل موجود ہے buy کی کوئی trade trade euro JPY پر نہیں دیکھیں گے USD CHF daily time frame کوئی opportunity ملنے کا اس وقت فیلحال فوراں کوئی امکان موجود نہیں ہے لیکن اگر market 680 سے آپ کو buying opportunity دے clean signal کے ساتھ تو buy کی trade کے ساتھ جائیں گے selling opportunity تو آپ کو جب تک نہیں ملے گی جب تک market دوبارہ سے 870 کو reach نہ کریں اور پھر technically آپ کو کوئی sale کی trade ملے GBP AOD daily time frame market یہاں پر zone کو break کرتی بھی نظر آ رہی ہے strong future ہے GBP buyers کے ہاتھ میں کوئی بھی selling opportunity اگر market 140 تک retrace کرتے ہوئے کوئی بھی آپ کو opportunity مل جائے یہاں پر buy کی تو buy کی trade کے ساتھ بلکل جا سکتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے امکانات buy کی trade کے ساتھ trend کی continuation کے ساتھ کافی زیادہ موجود ہیں next GBP New Zealand daily time frame یہاں پر بھی wait کیجئے retracement کا buyers کا control حاصل کرنے کا امکان بہت زیادہ روشن ہے 070 کے zone سے market کوئی buying opportunity دے تو buy کی trade کے ساتھ جائیں گے high probability ہوگی کامیابی حاصل کرنے کی buy trade کی اگر 070 کے zone کے پاس سے کوئی بھی buying clean signal ملے تو buy کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کا موقع market فراہم کر سکتی ہے New Zealand JPY پہ H4 time frame کو فوکس کیا جائے گا صرف wait کیجئے retracement کا اگر trend line کے پاس سے کوئی بھی selling opportunity ملے تو sell کی trade کے ساتھ جائیں کامیابی کی بہت امکانات روشن ہے اگر trend line breakout ہو جائے clean transaction of power کے ساتھ buy کی trade کے ساتھ آپ بھی یہاں پر جا سکتے ہیں trend line breakout کی دونوں طرف سے دونوں opportunities ملنے کے امکانات موجود ہیں cat JPY H4 time frame جو counter trade لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ cat JPY پر اب buy کی trade کی تلاش کر سکتے ہیں 17 & 20 کے zone سے کوئی بھی buying opportunity ملے گی تو buy کی trade کے ساتھ جائیں probability ہے کامیابی حاصل کرنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے اور جو selling opportunity کی تلاش میں ہیں وہ wait کریں گے retracement کا trend line تک اور اس zone تک 8025 کے zone تک trend line تک retrace ہوتے ہوئے اگر کوئی selling opportunity ملتی ہے تو sale کی trade کے ساتھ جائیں گے جس کے کامیابی کے امکانات روشن رہیں گے cat CHF daily time frame فی الحال کوئی opportunity ملنے کا امکان نہیں ہے last week یہاں پر opportunity بن کے کامیاب ہو چکی ہے اب جب تک market اس کے بیچ میں موجود ہے function کر رہی ہے cat CHF پر کوئی trade نہ لیں buy کی trade 265 کے zone سے لیں جا سکتی ہے sale کی trade 395 کے zone سے لیں جا سکتی ہے جو trend based ہوگی trend کی continuation کے ساتھ ہوگی اور کامیابی کے امکان زیادہ دے گی goal پہ H4 time frame کو focus کیجے گا 1532 کا zone up important کردار ادا کرے گا keep in mind یہاں پہ اگر selling opportunity ملی تو sale کی trade کے ساتھ جا کر کامیابی حاصل کرنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہے market جب تک 1538 کو نہیں توڑے گی جب تک market sellers کے ہاتھ میں ہے اگر 1538 ٹوٹا تو ہم اگلے ہفتے میں 1555 1575 اور پھر آگے 1620 تک market کو جاتاوا دیکھ سکتے ہیں اس بات کا یاد رکھئے گا تو جو بھی opportunity لیں بہت چھوٹی lot size کے ساتھ لیں کیونکہ یہ counter trend trade ہوگی buy کی trade لینے کا فیلحال کوئی امکان نہیں ہے جب تک market 1490 کو ریچ نہ کریں next silver silver پہ market 1745 کے zone پر موجود ہے یہاں سے اگر کوئی بھی selling opportunity ملے گی تو ہم sale کی trade کے ساتھ جائیں گے کامیابی حاصل کرنے کے امکانات بلکل روشن ہیں اگر کوئی بھی selling opportunity یہاں پر market present کرتی ہے تو اس کو بلکل follow up کیجئے گا counter trend ہونے کے باوجود کامیابی کے امکانات روشن ہے لیکن SL جو بھی رکھیں گے انہیں پھر 1770 کا SL رکھنا ہوگا اس کو دماغ میں رکھتے ہوئی trade لیجے گا کیونکہ یہ counter trend trade ہے against the trend اس میں risk involved رہے گا bitcoin پہ last of day consolidation رہی ہے کوئی trade نہیں لینی ہے فیلحال جب تک market 9035 کو reach کر کے کوئی buying opportunity نہ دے تو buy کی trade کے ساتھ جائیں گے فائدہ ملے گا اور 1750 سے selling opportunity ملے گی جس طرح یہاں opportunity ملی تھی ہم نے پہلی اس کو discuss کر لیا تھا کہ یہاں موقع ملے اس کو pick کریں pick کیا profit بہت اچھا ملا again 1150 جو ہے وہ اگر hold ہوتا ہے تو sale کی trade کے ساتھ جائیں گے bitcoin پہ دونوں طرف فائدہ حاصل کرنے کا امکان روشن ہے یہ ہے ہمارے آنے والے ہفتے کے technical analysis جس میں ہم نے detailed میں سب کو discuss کیا آپ سب لوگ اس کو follow up کرتے ہوئے اپنے ہفتے کو پلان کیجئے آنے والے زیادہ سے زیادہ جو learners ہیں سیکھنے والے ہیں جو struggle کر رہے ہیں forex traders کو welcome کریں teamforex.pk کی طرف جائیں youtube کے چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں facebook کے پیج کو سبسکرائب کریں facebook پہ آپ ہماری ڈی کو جا کر خود جا کر timeline پہ watch کریں تمام چیزوں کو دیکھیں سالوں سے ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں کوئی دو تین ہفتے کی یا مہینے کی نہیں ہیں سالوں سے تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں سب کو دیکھ کر آپ خود مطمئن ہوں گے دین پڑھنا چاہیں تو پڑھنے کے حوالے سے اور اگر گروپ جان کرنا چاہیں تو اس کے حوالے سے کوئی بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے number mentioned ہے جس پر whatsapp بھی available ہے اور call بھی کی جا سکتی ہے سب اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ پر ہم پر کرم کریں اللہ حافظ